عوض بلہ منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسابی و بارک وسلم معذر نظرین و سامین میں وقار منیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکائی وی مارکٹنگ آج بلو ورڈ سٹی کے سپورٹس ویلی بلوگ کے اوپر مجود ہیں میری بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو وکٹس اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ بلو ورڈ سٹی کے سپورٹس ویلی بلوگ کے اوپر مجود ہیں ناظرین آج بلو ورڈ سٹی نے جس طریقے سے اپنے تمام بلوگ کے اوپر کام کیا ہے ہم نے وقتاً وقتاً تمام بلوگ کو آج ہم کور کریں گے چاہے وہ عوامی ہے چاہے وہ سپورٹس ویلی ہے جنرل بلوگ ہے اور اس کے ساتھ وہ تمام بلوگ جس کی بکنگ کا آغاز ہوا اور وہ تمام بلوگ اگر آج اپنی حتمی جو ہے وہ فائنل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلو ورڈ سٹی نے اپنی سائٹ کی اوپر کام کیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کیا ہے حالات جیسے رہے ہیں حالات جیسے رہے ہیں محول جیسا رائے ہر حالات کے اندر بلو ورڈ سٹی نے نہ صرف ڈلیور کیا ہے بلکہ ہمیں وقت سائٹ کی اوپر اپنی کار کردگی جو ہے اپنی تمام دنیا کے اندر بسنے والے وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے مختلف ڈیلر کے ساتھ مختلف یوٹیوبر کے طرح اور اپنے سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارم کے طرح ناظرین آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے جن بلوگ کے اوپر وی لاغ آج کی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جہاں بھی ہم نے اپنے لوگوں کی انویسمنٹ کروائی تھی بلے یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ تھا تمام لوگوں کو پتا تھا اسلامباد سے تھوڑا دور تھا لیکن آئیے اسلامباد کا وہ زون جسے آپ سیکنڈ اسلامباد کہہ سکتے ہیں وہ اس وجہ سے رینگ روڈ ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوا ہے اور اب یہ چکری روڈ چکری روڈ نہیں رہا بلکہ سیکنڈ اسلامباد ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے بہت بڑے ناموار پروجیکٹ اس سرزمین کے اوپر لینڈ کر چکے ہیں اور بلو ورڈ کو یہ سب سے بڑا ایج حاصل ہے کہ انہوں نے ان سے بہت پہلے اس سائیڈ کے اوپر ایک ناممکن جگہ کے اوپر جب سٹارٹ کیا تھا بہت ساری افوائی تھی بہت سارے لوگوں نے اپنی جو ہے وہاں پہ تیر داغے کہ جناب کس طریقے سے یہاں ڈیولپ کریں گے کیسے اس محول کے اندر اور اتنا دور جا کے یہ تمام لوگوں کو فیسیلیٹیڈ کیسے کریں گے آج الحمدللہ بلو ورڈ سیٹی نے ایک وقت لیا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ سے شروع ہوئی تھی اس چھ سات سال کے ایریے کے اندر انہوں نے اتنا بڑا رکبہ ڈیولپ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی کوئی عام چھوٹی سی سوسائٹی اور بلو ورڈ سیٹی کے ایک بلوگ یہ بلوگ پھر بھی باری ہے اپنی ڈیولمنٹ کے اعتبار سے اپنے میپ کے اعتبار سے اور فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے جس طریقے سے انہوں نے زبردہ سیوریڈ سسٹم دیا ہے میں نے ایون کے سی ڈی اے سیکٹر کے اندر بہت ساری ایسی چگہیں دیکھی ہیں کہ میں آئی ٹویلپ کا ذکر کرتا ہوں اتنے اتنے پائپ ہے چھوٹے چھوٹے سیکٹر سی ڈی اے سیکٹر اسلامباد کے اور آپ یہاں آکے موازنہ کریں کہ بلو ورڈ سیٹی نے جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ محول دیا ہے جس طریقے سے سیوریڈ کا سسٹم دیا ہے قابل تعریف ہے ناظرین میں سائٹ کی طرف چلتا ہوں تھوڑی سی ڈیویلمنٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور ذرا دیکھیں کل کا بلو ورڈ سیٹی کل کا سپورٹس ویلی اور آج کا اس میں فرق کیا ہے ناظرین یہ سپورٹس ویلی کی ڈیویلمنٹ ہے میں نے آپ کو یہاں سے اس کا ویلوگ سٹارٹ کر دیا ہے میرے لیفٹ رائٹ آپ کو مشینری آج بھی اسی طرح نظر آ رہی جس سے آئی سے دو سال پہلے سال پہلے مشینری تھی بلو ورڈ سیٹی نے سپورٹس ویلی کے لیے جو ایک سپیسیفک ایریا چوز کیا ہے اتنا بڑا گرونڈ جو کل گرونڈ بنایا جائے گا آج اس کی اوپر کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے بلو ورڈ سیٹی کی ڈیویلپمنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلامباد کے تمام پروجیکٹ سے اوپر باری ہے ان تمام مخالفین کے وہ جو نعرے تھے کہ ان کے پاس لینڈ مجود نہیں ہے اتنی بڑی لینڈ ایکوئر کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے پھر اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ سوچتے تھے کہ اتنا بڑا ان کے پاس سسٹم کیسے ہوگا کہ یہ اس کو مینج کریں گے تمام چیزوں کو الحمدللہ انہا اپنی قابلیت بتا دی کہ ہم الحمدللہ یہ سٹرکچر بھی سب سے خلصورت دے سکتے ہیں اپنا میپ کے حوالے سے بتا دیا کہ ہم قابلیت رکھتے ہیں ہم سب کے اوپر باری ہیں میری رائٹ والی سائیڈ آپ کو جو یہ نظر آ رہی ہے سارا آپ کا سٹیڈیم ہے یہ سٹیڈیم کا آپ کا ایریہ ہے جہاں سپورٹس ویلی کا سٹیڈیم بنے گا ایک اتنا بڑا کرکٹ گراؤنڈ یہاں پہ بنے گا اور بلو ورڈ یہ بھی ثابت کرے گی ان باقی تمام اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے جس طریقے سے ہر بلوگ کو انہوں نے کیا اور لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ممکن نہیں لیکن ناممکن کو اگر ممکن کر کے دکھایا زون کے اندر تو بلو ورڈ سٹی نے کر کے دکھایا ہے اتنا بڑا وسیع پیت جس کے اوپر اتنی بڑی مشنڈی کام کر رہی ہے ایویں شوہب اختر نے یہاں آکے بلو ورڈ سٹی کے ساتھ اپنا ایمو یوسائی نہیں کیا کچھ دیکھ کے کیا ایک بہت بڑا لیجنڈ تھا پاکستان کا اس نے دیکھ کے کچھ کیا ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے گر دم ہے اور کر سکتی ہے اور آج وہ مناظر آپ کے سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج بلو ورڈ سٹی نے اگر ڈیلیور کیا ہے تو ہم اپنے تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہے اور یہ خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا اور بلو ورڈ سٹی اور ساد نظیر اپنی پوری منیجمنٹ کے ساتھ مل کے رات دن کی افٹ کے ساتھ انہوں نے اس کارنامے کو سرانجام انشاءاللہ دیا ہے اور وہ دے گا آج بے شک آپ کسی بھی رونڈ آباؤٹ کو دیکھ رہے ہیں گری نیریے کو دیکھ لیں فٹ پاتھ کو دیکھ لیں میں کس بات کا ذکر کروں کون کون سی ایسی فیسیلیٹیز ہیں جس کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بلو ورڈ سٹی نے اپنے تمام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہے بلکل ہم یہ لاسٹ انڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جہاں سے میں نے سٹارڈ لیا تھا آج یہ اپنی تکمیلی مرحائل کی طرف اور بلو ورڈ سٹی انتظار اسی لیے کر رہی ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو لوگوں کو سوال رہتا ہے کہ ہمیں ڈلیور کیوں کیوں نہیں کیا جا رہا اتنا لمبا کیوں کیا جا رہا ہے لیکن ڈیویلپر کی ایک سوچ ہے کہ میں جب بلو ورڈ سٹی کا ہر بلوگ ڈلیور کروں تو ایک مثالی بلوگ اس بلوگ کے اوپر اتراز نو اس کی جو ہے کسی بھی حوالے سے لائٹس کے حوالے سے سیوریج کے حوالے سے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے تمام جو ہے نہیں ہونا چاہیے کوئی اتراز تو یہ بہت بڑا گیرانڈ جو ہے میں نے پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں تو مقصد ہے کہ آج الحمدللہ بلو ورڈ سٹی ڈلیور کر چکی اور ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام پر نے اختلام کو پہنچا میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویزٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بلو ورڈ سٹی کا جو ایک پوزیٹیف فیس ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو اللہ حافظ